سیدنا ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو پیالے لیے ایک تو میں نے تمہیں ظاہر کر دیا یعنی شریعت کا علم دوسرا اگر میں تمہارے سامنے ذکر کروں تو میری شہرک کاٹ دی جائے وہ صوفیاء کہتے ہیں وہ علم لدنی تھا تو حضرت ابو حریرہ تو کسی سلسلے میں نہیں آتے کوئی بات وہ کریں کوئی فٹ بھی بیٹھتی ہو پھر آپ کے تو تصفوف کے سلسلے وہاں سے جانے چاہیے وہ حضرت ابو حریرہ نے خود بتا دیئے کہ وہ کونسی چیزیں تھی ان کا تعلق دین کے افعال کے ساتھ نہیں تھا بلکہ شخصیات کے ساتھ تھا جس طرح عزیفہ ابن جمان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ منافقین کے نام بتائے تھے کن منافقین کے جو صحیح مسلم میں آتا ہے جنہوں نے نبی الاسلام کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا تھا غزوہ تبوک سے واپسی پہ جن کے بارے میں وہ مسلم کی اسی حدیث 7035 میں کہ میرے صحابہ میں بارہ منافقین ہیں ان میں آٹھ ایسے ہیں ان کی پشت کے اوپر ایک دوبیلہ پھوڑا نکلے گا اور اس سے ان کی موت ہوگی جو میں نے نہیں آپ کو بتانا کہ کس کس کی موت دوبیلہ پھوڑے سے ہوئی ہے یہ اپنے علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں تو اس بخاری کے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں دوزرہ میں ظاہر کرتا ہوں تو میری گھزن کار دوں اب اس کی ایکسپرینیشن صحیح بخاری کے اندر ہی موجود ہے تابی کہتے ہیں سید بن عمر وہ کہتے ہیں میں مسجد نوی میں بیٹھا ہوا تھا اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور مروان بن حکم یہ دونوں مسجد نوی میں موجود تھے کیونکہ مروان بن حکم گورنر تھا اور جب کبھی وہ جاتا تھا تو حضرت ابو حریرہ کو اپنی جگہ ناں گورنر مقرر کر کے جاتا تھا لیکن یہ نہیں ہے کہ حضرت ابو حریرہ ان کے کوئی علاقار بنے تھے وہ سچائی کرتے تھے میرا پچھلے دنوں ایک کلپ ریکارڈ ہوا ہے انہ سبن مالک شیعہ آپ دیکھ لیں اس میں میں نے انہ سبن مالک اور ابو حریرہ کا دفاع کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی میں بیٹھا ہوا تھا مروان بن حکم حضرت ابو حریرہ بھی تو حضرت ابو حریرہ نے کہا مجھے صادق اور مسدوق نے یہ فرمایا تھا سچے نے اور جس کی تصدیق کی گئی کہ میری امت کی ہلاکت خاندان قریش کے نوجوان لڑکوں کے ہاتھ میں ہوگی اب وہ ٹریک تو نہیں کہہ سکتے تھے بنو مئیہ یا بنو مروان وہ تو مسند ابی علیہ کے اندر موجود ہے حدیث حضرت ابو حریرہ ہی روایت کر رہے ہیں کہ نبیل اسلام نے اپنی وفا سے چند دن پہلے خواب دیکھا کہ بنو حکم کے جو بندر ہیں وہ میرے ممبر کے اوپر کود رہے ہیں اور پھر وفا تک حضور کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا یعنی آپ اتنے دکھی ہوئے آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے ممبر پر یہ مسلط ہو جائیں گے تو حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ یہ بنو جو قریش ہیں ان کے ہاتھوں اس امت کی تباہی ہونے والی ہے یہ سن کر مروان کہنے لگا ان چھوکروں پر اللہ کی لانت ہو علاقہ وہ خود بھی تھا اس میں شامل نا تو حضرت ابو حریرہ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو میں بنو فلان اور بنو فلان کا نام لے لے کر بتا سکتا ہوں کہ وہ کون ہے ظاہرہ وہ ہی تھا رہو قمران تو اب وہ نام لیتے تو پھر حضرت ابو حریرہ بھی شہادت کے درجے پہ پہنچتے ہیں تو انہوں نے آخری درجہ ڈاپٹ کیا اور یہ جائز ہے یہ بعض لوگ جو تان کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ کے اوپر بھئی آپ حضرت ابو حریرہ کو حسین بن علی تو نہ نہ سمجھیں مسلم شریف میں حدیث ہے کہ برائی کو ہو سکے تو ہاتھ سے رکو ہاتھ سے نہیں رک سکتے تو زبان سے بھی تو کم از کم دل میں برا جانو تو یہ حضرت ابو حریرہ درمیان کے درجے میں تھے زبان سے بھی کچھ بیان کیا اور دل میں تو ظاہرہ ان کو برا سمجھتے تھے تو وہ کہتے ہیں میں چاہوں تو فلاں فلاں بتا سکتا ہوں راوی حدیث کہتے ہیں جب وہ لوگ شام کے حکمران بن گئے تو میں اپنے دادا اس صحیح تابی کے ساتھ بنو مروان کے پاس جائے کرتا تھا تو میرے دادا جان جب ان کم امر لڑکوں کو حکمران دیکھتے تھے تو کہتے تھے مجھے لگتا ہے یہ وہی لڑکے ہیں جن کا ذکر حضرت ابو حریرہ کیا کرتے تھے اور چاہوں اسی عدیث کے اندر موجود ہے وہ عدیث کا راوی کہہ رہا ہے اور آپ بہتر جانتے تھے یعنی وہ ان کا پوتا کہتا ہے صحیح تابی بہتر جانتے تھے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے اسی کو سپورٹیو عدیث صحیح مسلم میں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ نبیل اسلام نے فرمایا تھا کہ قریش کا یہ قبیلہ میری امت کی اینڈ سے اینڈ بجا دے گا قریش کا قبیلہ کون سا بنو امیہ تو نبیل اسلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں امت کو یہ حکم دیتا ہوں کاش میری امت ان سے الگ رہے اس سسٹم کا حصہ نہ بنے لیکن یہ امت کی بدقسمتی ہے کہ وہ سسٹم کا حصہ بنے تو یہ میرے بھائیو آپ کو یہ نہیں پتا چل گیا ہے یہ لونڈے کون تھے یہ بنو امیہ ہی کے تھے ایون یہ جو ابن عزر اسکلانی نے فتول باری میں انہیہ حدیث کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ ان لونڈوں میں پہلا لونڈا جو ہے وہ یزید ابن معاویہ ہے